اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم اسلام بھائی جان اسلام علیکم والیکم اسلام شکریہ بھائی شکر الحمدللہ اللہ پاک کا کرام ہے شکر الحمدللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دان فرمایا آپ کے بہت مشکور ہیں کوئی بات نہیں بھائی جان آج آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں تو یہ جیسے محرم کے دن ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی محرم کے حوالے سے محرم کی تعظیم و تقریم کے حوالے سے یا شہداء کربلا کے حوالے سے کوئی اچھی باتیں ہمیں کچھ ایک دو بتا دیں سنا دیں جی جی بھائی جان مجھے تو کوئی علمانہ تقریر تو آتی نہیں اور یہ جو آپ محرم کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ تو پھر میں بیان کرتا ہوں نا دو تین دو دو تین تین گھنٹے کا پھر شروع سے ایسے پھر شروع سے پڑھو اور پھر دربان میں ختم کرو ایسے پھر مزہ نہیں آتا ویسے میں آپ کو انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ہوگا میں آپ کو پورا انشاءاللہ یہ محرم کا واقعہ آپ کو پورا سنوں گا ابھی ویسے میں آپ کو سنت ہوں مجھے تو کوئی علمانہ تقریر آتی نہیں میرے پاس تو بندے آکے اپنا دکھ بتاتے ہیں کہ دیان بھئی جادو ہو گیا ہمارے اوپر اور اللہ رب العزت نے یہ جادو شادو کا حل سورت آل عمران کی آیت نمبر 120 میں رکھ دیا آپ سورت آل عمران کی آیت نمبر 120 سنو اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم سب کم حسن کم تسو ہوں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے نا تو شریک ان کو بہت آگ لگتی ہے وَإِن تُسِبُكُمْ صَيِّيَاتُ يَفْرَهُ بِحَا اور جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو شریک بہت راضی ہوتے ہیں میں نے کہا مولا بات تو ایسے ہی ہے تو مولا اب کیا گنے فرمایا اچھا آپ ایسے کرو اگر تم نے سبر کرنا سیکھ لیا نا تو شریک پوری طاقت لگا کے بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتے شریک پوری طاقت لگا کے بھی تمہارا بال بھی ننگا نہیں کر سکتے تو سبر کیا کرو جو سبر کرتا ہے اس کے لئے خیر ہی خیر ہے لجپال سیال بھئی جو سبر کرتا ہے اس کے لئے خیر ہی خیر ہے اچھا آپ اسی صورت میں سے میں 125 مولایت پڑھ رہا ہوں فرمایا بلا ان تصمیر و تک تکو و یا تکم من فوری ہے فرمایا کہ اگر تم نے سبر کرنا سیکھ لیا نا تو شریک پوری طاقت لگا کے تمہارے اوپر حملہ کر بھی دیں تو میں ملائکہ کو کہوں گا تصمیر چھوڑو جا کے سبر والوں کی مدد کرو تو جو سبر کرتا ہے فرشتے اس کی مدد کریں گے جو سبر کرے گا فرشتے اس کی مدد کریں گے اور بھائی شمشیر بھائی آج کلنا زمانہ بڑا عجیب آگیا ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا مان لیں بڑا گودہ مان لیں اپنے علاقے میں بڑا بندہ میں ہی ہوں بڑا پیر میں ہی ہوں لوگ مجھے بڑا گودہ کہیں اور اللہ ربا عزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بندے قد سے بڑے نہیں ہوتے بندے عمر سے بڑے نہیں ہوتے بندے دولت سے بڑے نہیں ہوتے وہ بڑا نہیں ہوتا جس کی گاڑی بڑی ہو تو میں نے پوچھا مولا پھر بڑا گودہ ہیں فرمایا بتیس نمبر صورت نکالو اس کی چوبیس نمبر حید پڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف امام اس کو بنایا جس کے اندر صبر پایا جس کے اندر صبر پایا تو اللہ پاک بھی امام اس کو بناتا ہے جس کے اندر صبر ہو اللہ پاک بھی لیڈر اس کو بناتا ہے بڑا اس کو بناتا ہے جس کے اندر صبر ہو اللہ پاک بھی امام اس کو بناتا ہے جس کے اندر صبر بہت زیادہ ہو ہاتھ تو حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا تھا لیکن پھر بھی میرے نبی کی شان زیادہ ہے حضرت نو علیہ السلام نے نو سو پچاس سال تبلیغ کی ہے آپ کی تو عمر بھی ترے چک سال تھی پھر بھی امام ہے کون ہے پیارے آقا قریب حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر پٹرول کے ہیلکٹر دیا تھا اور وہ سارا دن ہوا میں اُڑتے تھے اور اگر ہمارا نبی پیدل مکہ و مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہے پھر بھی امام تو ہمارا ہی نبی ہے نا امام تو آقا قریب ہی ہے نا تو میں نے پوچھا یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے فرمائے ان نبیوں کا واسطہ جب جہلوں سے پڑھتا تھا نا ان کا صبر کا امانہ ٹوٹ جاتا تھا اور یہ مجھے کہہ دیتے تھے یا اللہ مار دے بندے یہ نئے بندے بننے والے قطر نمبر صورت نوح مجھے یاد آ رہی ہے اللہ رب العلیت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نوح رب لا تذر علی الاغلی من القافرین دیارا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے کہا تھا مولا مار دے ان کو یہ نئے بندے بننے والے مولا اگر آپ نے ان کو چھوڑ جیا تو ان کی آنے والی نسلیں ہمیں تباہ کر دیں گی تو فرمایا میں نے نوح علیہ السلام کے کہنے پر بندے مار دیا تھے اور مکہ مار کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندہ مار دیا تھا تو اللہ رب العلیت نے فرمایا ان نبیوں نے مجھ سے بندے مروا دیا تھے لیکن جب میدان طائف کے اندر حضور پاک کے سر سے خون چلانا اور جب نلائن تک گرا تو محمد پیاریات کریم خموش تھے اللہ پاک کو جلال آیا فرمایا جا فرشتے جا جبراہیل جا کے یار سے کوچھ اگر یار کہے تو میں ان کو مار دوں اور یار ادھر مسکرا کے کہہ رہا تھا اللہ آپ نے مجھے اکیلا نبی نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لئے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا ہے کہ اللہ میں ان کی آنے والی نسلوں کو قلمہ پڑھا کے بتا دوں گا کہ یہ محمد کا صبر ہے یہ محمد کا صبر ہے اور اللہ رب العلیت نے فرمایا صورت بکرہ میں اے مومینوں پریشان ہو میری بات کی سمجھ آنیا اے مومینوں پریشان ہو تو میں نے کلوں مدد مانگی ہو کیا مولا پریشان ہے میں نے کہا مولا پریشان ہے کر دو مدد فرمایا آپ دیکھیں بندے نراض ہو جاتے ہیں اگر بندوں سے کچھ مانگ لو ایسے یا نشم شہر بھائی بندوں سے کچھ مانگ لو وہ نراض ہو جاتے ہیں اور اللہ نراض ہوتا ہے اگر اللہ سے نہ مانگو تو میں نے کہا مولا کر دو مدد پریشان ہے تو فرمایا ایسے ہی اس مدد کر دوں پہلے سبر کا ولوجود میں لے اور پھر میری مدد ملے گی فرمایا شک نہ کرنا اللہ رب اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا سبر سوکا نہیں بلکہ بھوکا سبر بہت مشکل ہے سبر کوئی آسان چیز نہیں ہے سبر بہت مشکل ہے اللہ رب اللہ رب اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب جو بندہ مجھ سے آنے والی تکلیفوں پر سبر کرتا ہے آپ اس کو جنت کی بشارت دے دیا کرو اللہ رب اللہ نے فرمایا جو سبر کرتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے جو سبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے میں اس وقت انفار پڑھ رہا ہوں چھاسٹ نمبر صورت ہے فرمایا فرمایا کہ اگر تم میں سے سو سبر والے ہو تو وہ دو سو پہ غالی بہت اگر ہزار سبر والے ہو وہ دو ہزار بہت نہیں بائیں گے کیوں اس لیے کہ اللہ خود صبر والوں کے ساتھ ہے آپ دیکھیں اللہ جبال بھئی اگر آج کوئی ام پی ام اے نے ہمیں کہہ دے کہ بھئی میں تیرے ساتھ ہوں ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ اب ام اے نے ہمارے ساتھ ہے ام پی ہمارے ساتھ ہے اور چودری ہمارے ساتھ ہے اب کوئی خیر نہیں اب کوئی نہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جس کے ساتھ چودری ہو اس کی کمر نہیں لگتی تو جس کے ساتھ محمد کا رب وہ اس کی کمر کون لگا سکتا ہے تو اس لئے سبر کیا کرو اب آپ مجھے بتاؤ اللہ پاک کا محبوب کون ہے اللہ پاک کا محبوب کون ہے اللہ پاک بڑا کس کو بناتا ہے فرشتے کس کی مدد کریں گے سبر والے بغیر اس حاف جنت کس کے لئے ہے سبر والے کے لئے تو آپ سبر کیا کرو جو سبر کرتے ہیں اس کے لئے خیر کرتے ہیں جی الحمدللہ دیان بھائی بہت ہی اچھا لگا آپ سے مل کے بہت سارے علم کے موتی چننے کو ملے خوبصورت علم کے موتی چننے کو ملے آپ نے جو ایمان افروز باتیں بتائیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو آپ نے ہمیں درس دیا ہے سبر کا انشاءاللہ ہم آئندہ کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں کوئی با کوئی با انشاءاللہ جیگر شکریہ آپ کا جیگر شکریہ آپ کا